نمازکار دوستوں کیسے ہیں آپ سواسا کرتا مست ہوں گے دوستوں ادھک تر جب آپ کو سبسیڈی کی بات آتی ہے سرکار آپ کو کچھ چیزیں اگر سبسیڈی میں دیتی ہیں کچھ یعنطروں پر سبسیڈی دیتی ہے سپرنکلر سیٹ پر سبسیڈی دیتی ہے تو آپ خوص ہو جاتے ہیں لیکن خوص ہونا ایک الگ بات ہے لیکن ریالٹی میں جب اسے ہم جانتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوا ہے آج اس ویڈیو ہم جانیں گے کہ سرکار ہم سے جی ایسٹی کے نام پر کتنا ٹیکس لیتی ہے کن کن بستوں پر چلیے اس ویڈیو کی سببات کرتے ہیں میں ہوں راکی سہو آپ دیکھ رہے ہیں ایگرو جیون باتے کسان کی یہ جان کریں آپ کو جو میں بتانے والا ہوں یعنی اوپس آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اس لیے جانتے ہم ایگری کلچر چھتر پر ہمیں جی ایسٹی کتنی دنی ہوتی ہے سروع سے ہم بات کرتے ہیں تو سروعات میں آپ دیکھیں تو ہمیں بیج رکھتا ہے سرکار حالا کہ اس پر بیج پر کوئی بھی جی ایسٹی نہیں لیتی ہے جیرو پرسنٹ ٹیکس آپ کو دینا پڑتا ہے بھئے اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری چیزوں پر تو وہ ہے دوستوں آپ کا کیا فنگی سائیڈ ہے کیٹناسک ہے توائے ہیں ٹونک ہے اس پر سرکار آپ سے اٹھارہ پرشنٹ جی ایسٹی کے نام پر پیسے بسولتی ہے جو کی میرے ایسا آپ سے تھوڑا جہاں کیونکہ یہ دی آپ کسانوں کا بھلا کرنے ہی والے ہیں ان کو ان چھیتروں پر سبسیڈی دے ہی رہے ہیں تو کیوں سرکار ہم سے ٹیکس لیتی ہے سرکار کو ہم سے ٹیکس نہیں لینا چاہیے ٹیکس فری کرنا چاہیے سبسیڈی ایک الگ چیز ہے مگر آپ ایک ہاتھ سے ہم سے لے رہے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ہمیں دے رہے ہیں تو ہمارا پیسہ آپ ہم ہی واپس کر رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا ویڈیو کو انت میں ایک جو سب سے لاشٹ پائنٹ ہوگا یہ بہت ہی مجیدار پائنٹ ہے اس پر ہم جانیں گے کہ سرکار ہم سے مشنری کے نام پر کتنا پیسہ لیتی ہے اور ٹیکس کتنا بننا پڑتا ہے میں جب بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو تو کٹنا سک دوا پھنگی سائٹ جتنے بھی ٹونک بگر ہیں اس پر سرکار آپ سے 18% جی سٹی کے نام پر لیتی ہے اس کے بعد آتی ہے خات کی بات فرٹیلیر کی تو فرٹیلیر پر سرکار آپ سے 5% کا ٹیکسی لیتی ہے اور اس کے بعد ہم اگلے پائنٹ کو جانیں تو اگلا پائنٹ دوستوں ہمارا ہم اس میں کیا سچائی کرتے ہیں سچائی کرتے ہیں تو ایک تو ڈرپ لائن ہوگی اگر سبجی کھیتے آپ کرتے ہیں تو دوسرا سپرنگلر سیٹ ہوگا آپ کا اور نارمل پائپ بگر آپ خریدتے ہیں تو اس پر ہم دیکھیں تو ڈرپ لائن کے ساتھ جو بھی سامگری آپ کو ملتے ہیں تو اس پر آپ کو سرکار کو 12% جی سٹی دینا پڑتا ہے لیکن وہیں ساتھ میں آپ کو اگر ایکسٹر پائپ چاہیے رہیں گے تو اس کے لیے آپ کو پھر 18% کی جی سٹی لگے گی یعنی کی نوزل سیٹ بگر یعنی سپرنگلر سیٹ جو بھی ہوتے ہیں فوارے ہوتے ہیں رین گن ہوتی ہے پائپ ایس ڈی پی ہوتے ہیں یا پھر پائپ پی بی سی ہوتے ہیں ان پر سرکار کو آپ کو 18% جی سٹی دینا ہوں گی جو کہ میرے حساب سے کافی غلط ہے سرکار کو اتنا جی سٹی ہم سے نہیں لینا چاہیے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سپرنگلر سیٹ بگر کی یو جنہیں آتی ہیں تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ پچیس پرسنٹ کی سبسیٹی سرکار ہم سے جی سٹی 18% اس میں سے لے لیتی ہے تو آپ بتائیں ہم کو کتنا فائدہ ہوتا ہے تو یہی رہی سٹی پائپ بگروں کی سپرنگلر سیٹ بگر ہے کہ آپ پچیس پرسنٹ سبسیٹی کی چکر میں آپ ویبھاؤوں کی چکر کارتے رہتے ہیں اور جو چیز آپ کو ہوجتے ہیں تو اس کے جو دام ہیں وہ کم سے کم ساتھ سرکر ہو جاتے ہیں تو آپ نے سوچا تھا کہ آپ کو پچیس پرسنٹ سبسیٹی ملے گی لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اس لیے تھوڑا گوھر سے دھیان دیں پہلے سمجھیں پائپ کے کیا ریٹ ہے سرکار ہمیں کیا دینے والی ہے ویبھاغ ہمیں کون سے پائپ دینے والے ہیں اس کے پھر مارکٹ پر ریٹ سٹیڈی کریں اور ہمیں کتنا اندان مل رہا ہے اور کتنے ہمیں انصدان دینے پڑ رہے ہیں اس کا کلکورسنٹ کرنے کے بعد ہی ان کی باتوں میں آپ لگیں اور ان کے چکروں میں فسیں آپ آخری پائنڈ ہے ٹیکٹر اور ٹیکٹر کے پارٹس اور مصنری وغیرہ ہماری جتنی بھی ہوتی ہیں تو ٹیکٹر پر ہم دیکھیں تو پانچ لاکھ کا ٹیکٹر یعنی ہم لیتے ہیں پانچ لاکھ سے کم والا تو اس پر ہمیں بارہ پرشنٹ ٹیکٹر دینے پڑتا ہے یعنی کی پانچ لاکھ کی ٹیکٹر پر آپ کو ساٹھ ہیار آپ کو ٹیکٹر دینے پڑتا ہے جی ایسٹی کے نام پر جی ایسٹی گوپر لیتے ہیں تو اٹھارہ پرشنٹ ٹیکٹر تو بارہ پرشنٹ میں آ جاتا ہے لیکن اس کے جو فارٹس ہیں اس کے جو ایکویپمنٹ ہیں کلٹیویٹر ہے سیڈل ہے ان پر آپ کو اٹھارہ پرشنٹ کی جی ایسٹی دینی ہوتی ہے جب آپ کا ٹیکٹر گڑھ بڑھ ہوتا ہے بگڑتا ہے تو اس پر کے جو فارٹس آپ کے لیتے ہیں مارکٹ سے اس پر بھی آپ کو اٹھارہ پرشنٹ جی ایسٹی دینی پڑتی ہے تو یہاں دعویٰ کرتی ہی سرکار کی ہم کسانوں کی مدد کر رہے ہیں مگر ریالٹی میں ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کسانوں کو ایکزٹ ہونا چاہیے لیکن کسان ایکزٹ ہوتے نہیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارا جو چینل ہے آپ کو سمائے سمائے پر کھیتی سماندھی جانکاری دیتے رہتا ہے لیکن لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کر نکل جاتے ہیں لیکن ایک لائک تک نہیں کر پاتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب پریں کہ اس چینل پر آپ کو کھیتی سماندھی جانکاری ریالٹی کے ساتھ